ہی حالات میں اپنا پہلا دورہ کرنا ہے لیکن یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں یہاں لوگوں تک پہنچوں اور انہیں اس بات کا احساس دوں کہ وہ اس مشکل دور میں اکیلے نہیں ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو نئے سرے سے پسائیں کچھ حد تک بھومت نے انتظامیہ نے ان تک ریلیف پہنچانے کی کوشش کی میں نے اس میں کچھ اس کو بڑھایا ہے آج اور جیسے میں نے اپنی تقریب میں ابھی کہا ہم وزیراعظم صاحب کو بھی پرائی منسٹر ریلیف پانچ کے تحت ان سے مدد مانگنے کا کام ہم نے شروع کیا ہے امید کر رہے ہیں کہ وزیراعظم کے ریلیف پانچ سے بھی یہاں لوگوں کو تھوڑا سا ایک حصہ ملے گا اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ ہم پورا کر رہے ہیں ہم کر رہا ہوں وزیراعظم صاحب کا ریلیف آ جائے گا پھر جو رقم امیلے صاحب نے جہاں کیا جو میں نے ابھی اعلان کیا ہے جو ہوا ہے اور جو وزیراعظم صاحب کے طرف سے آئے گا اس کے بعد جو خلق رہے گا وہ خلق جو ہے ہم پورا کر لیں گے آپ کے بقام میں تیار کریں گے جس طرح امیلے صاحب نے کہا یہاں ماروان وارلن میں ہمیں دو کم از کم فائر سروسز کے سٹیشن جو ہیں یہاں بنا کے فائر سروسز کی گاڑیاں یہاں تینات کرتے ہوں گی ہمیں ایمبولنس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ خدا نہ خاصتہ اگر پھر جا کے یہ ہوا تو جو جو یہاں پہ آپ کے نمائن دینے اپنی تکلیروں میں بات کی کابض میں نے رکھا ہوا ہے اسے نگر واپس لے جاؤں با اور اس پہ ہم عمل کریں گے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ مل کے ہم آپ کو اس تکلیر سے نکالیں آپ کو نئے سرے سے بسائیں اور جو پھر لمبی باتیں ہوئیں سپیشل ریلوٹمنٹ کی یہاں پہ ملازمت کی یہاں پہ ٹنل کی باقی چیزوں کی میں جانتا ہوں اس خوبصورت وادی میں اگر یہ ٹنل بنیں تو ٹورزم کا جو یہاں پہ لباؤ ہوگا آپ لوگ سرکاری ملازمت ڈھونڈو گے بھی نہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے یقین دلاتا ہوں یہ سب چیزوں کے لئے ہم پروجیکٹ تیار کریں گے پروجیکٹ ہم دلی بھیج کے انتے ساتھ باند کر کے آپ کو ان پانچ سال میں ہم جوڑنے کا کام اور آپ کے مطالبے حل کرنے کا کام کریں گے لیکن فال ہی جو ہوں گے اور جتنا بھی ہم آپ کے لئے کر سکیں گے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس مشکل دور میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو یہ اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیں گے یہی کہیں کہ میں آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے اور جو بھی آپ کے مطالبے اور مشکلات ہیں موقع پہ ہم اعلان کر کے ان کو حل کر کے آپ کو دے دیں گے یہی میں آپ کو اور آپ کے امیلے صاحب کو یہاں یقین دینے آیا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی ہے ہم آپ کے امیدوں کے برابر جو ہیں کام کریں گے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی مجھے دوبارہ واپس آکے اسی طرح آپ سب اس سے ملاقات کا موقع حاصل ہوگا شکریہ